موسیقی 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 افغانستان میں موسیقی 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 سے جوتے سے جو ہاتھ پڑتا ہے اس سے خوب مارتا ہے اور دونوں کو الگ الگ کمرے میں بند کر دیتا ہے وہ بھی بینا کھانا پانی کے اور چلا چلا کے دھمکی دیتا ہے کہ دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو وہ تینوں کو جان سے مارڈا لے گا تینوں یعنی لیلا مریم اور عزیزہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی گھٹی آدمی راشد لیلا کے ساتھ سونے چلا جاتا ہے لیلا دوبارہ پریگنٹ ہوتی ہے اور اس پار ایک لڑکے کو جنم دیتی ہے راشد تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو بھی کیوں نہ بچارہ سو دو سو سال سے ایک بیٹے گئی تو انظار کر رہا تھا اور آج اسے وہ بھی خوشی مل گئی اس نے اپنے بیٹے کا نام ظلمہ رکھا اور اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اتنا کی اس کے پیار نے یہ ظلمہ کو بگاہ رکھا تھا کچھ دنوں بعد راشد کی دکان میں آگ لکھ جاتی ہے اس کا سب کچھ تحس نیس ہو جاتا ہے افغانستان میں پہلے سے ہی وہاں پہ سوکھا پڑا ہوا تھا انا آج کی ویسے ہی بہت زیادہ کمی تھی اور اس کی دکان میں آگ لگنے کے بعد تو ان کے گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑ گئے کچھ بھی نہیں تھا تو ان لوگ نے سوچا عزیزہ کو اناتھالے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کم سے کم اسے تو وقت پہ کھانا ملتے رہے پر مریم سے یہ سب دیکھا نہیں جاتا مریم سوچتی ہے کہ وہ اپنے ابو زلیل سے تھوڑی مدد مانگ لے گی بھلی وہ ابھی بھی ان سے کافی نفرت کرتی ہے کچھ دنوں بات پتا چلتا ہے انہیں کہ اس کے ابو زلیل تو کافی سال پہلے ہی مر چکے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ افغانستان میں عورت کو بنا مرد کے باہر رنگلنا منا تھا تو عزیزہ تو اناتھالے میں رہتی تھی تو مریم اور لیلہ کو اگر اسے ملنا ہوتا تھا تو وہ صرف راشد کے ساتھ ہی جا سکتی تھی تو راشد پہلے تو انہیں لے کے جاتا تھا پر کچھ دن اسے دم کم کر دیا تھا اور لاسٹ میں تو ایسا ٹائم آیا اس نے صاف صاف منعی کر دیا کہ وہ تو جائے گئے نہیں لیلہ کا بہت مند کرتا تھا عزیزہ سے ملنے کا تو وہ کسی طرح گھر سے اکیلے باہر نکلتی تھی بڑی مشکل تھے تو عزیزہ سے مل پاتی تھی راستے میں تالیبانی دیکھ گئے تو وہ مارتے پیٹتے بہت زیادہ ٹورچر کرتے تھے اسے ایک دن جب لیلہ تالیبانیوں سے چھپ کے عزیزہ سے ملنے جاری ہوتی ہے تو وہ تاریخ کو دیکھتی ہے وہی تاریخ جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مر گیا ہے وہ تو اکدم شوق میں چلی جاتی ہے کہ تاریخ کیسے ہو سکتا ہے اس کے سامنے وہ تو مر گیا تھا اسے وشواز ہی نہیں ہو رہا تھا اپنی آنکھوں پہ اور من میں کئی سوال چل رہے تھے اور کچھ ہی سیکنڈز بعد وہ بھاگتے ہوئے گئی اور اسے گلے سے لگا لیا وہ بہت زیادہ رونے لگی اسے تو وشواز ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سپنا ہے یہ سچ ہے تاریخ بھی بہت زیادہ رونے لگتا ہے پھر اسے سب بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ کیسے ریفیوجی کیمس میں رہ کے آز زندہ بچا ہوا ہے اور وہ آدمی عبدالشارق جو آیا تھا لیلہ کے پاس وہ راشد کے کہنے پہ آیا تھا تاکہ لیلہ نکاح کے لئے مان جائے پھر لیلہ اسے بتاتی ہے کہ کیسے اس کے امی ابو مر گئے کیسے اس کا نکاح ہوا اور پھر مریم کے ساتھ کیسے راشد بہیز کرتا تھا اور عزیزہ اس کی بیٹی ہے ناکی راشد کی اور پھر اس کے بعد کیسے زبردستی سے ظلم ہے اس دنیا میں آیا ہے سب کچھ بتاتی ہے پھر تاریخ بھی سمجھتا ہے سب وہ کبھی اسے بلیم نہیں کرتا کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا پھر کچھ وہ اسے سپورٹ کرتا ہے اس کی باتوں کو سمجھتا ہے بہت اچھے سے لیلہ نے جب تاریخ کو گلے سے لگایا تھا تب ظلم ہے نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ اس کی امی کسی پرائے مٹ کو گلے کیسے لگا سکتی ہے وہ بھاگتے ہوئے گھر گیا اور اس نے راشد کو سب بتا دیا راشد کا تو کھونی گھول گیا تھا آج تو وہ اسے جان سے ہی مار دیتا جب لیلہ گھر پہنچی تو پہلے تو اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا اور بہت مارا ایک دم بے رہمی سے مارتا گیا مارتا گیا اور پھر اس کے پاس اس کا گلہ پکڑ لیا اس کو سانس ہی نہیں لینے دے رہا تھا مریم جب لیلہ کی چلانے کی آواز سنتی ہے تو وہ بھاگتے ہوئے نیچے جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ راشد نے پوری طریقے سے اس کا گلہ دوا رکھا ہے مریم کو ایک کلہڑی دکھتی ہے اور پتہ نہیں مریم میں اتنی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے آج تک اس کے ساتھ اتنی بچ سلو کی ہوئی پر اس نے کبھی خود کے لیے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے اس نے خود کے لیے ایک شبد بھی آج تک کسی کو نہیں بولا وہ راشد کے پاس جاتی ہے اور اسے پوری طاقت سے ایک بار زور سے مارتی ہے اور راشد وہیں مر جاتا ہے بچاری لیلہ کو پھر تھوڑی سی سانس آئی پر لیلہ اور مریم بہت زیادہ ڈر گئے تھے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے کہ اب تو کابل سے بھاگ نہیں پڑے گا اس سے پہلے کہ طالبانی ان کا برا حال کر دیں لیلہ فٹا فٹ اپنا سمان باننے لگتی ہے اور مریم کو بھی سمان باننے کہتی ہے اور مریم جانے سے منع کر دیتی ہے مریم کہتی ہے کہ اگر وہ بھی وہاں سے بھاگ گئی تو طالبانی ان سب کو کبھی نہ کبھی کسی طرح کھوجی لیں گے اور مار ڈالیں گے مریم لیلہ تاریک اور عزیزہ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی پر لیلہ بھی اسے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی پر مریم اسے سمجھاتی بجھاتی ہے کہ عزیزہ کی زندگی اب اسی کے ہاتھوں میں ہے اگر تم لوگ نہیں رہو گے تو وہ کیسے رہے گی بہت سمجھانے کے بعد لیلہ مان جاتی ہے تاریک اور لیلہ عزیزہ کو اناتھالے سے لے کے کابل چھوڑ کر جانے لگتے ہیں مریم وہی رکھتی ہے اور کچھ ہی ٹائم بعد اسے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مریم کو پتا تھا کہ اب اس کی زندگی ختم ہی ہونے والی ہے اپنے آخری وقت میں وہ اپنا وجبن یاد کرتی ہے نانا ملا فیض اللہ جو اسے ہر تھوزڈے کو ملنے آتا تھا اور اس کے لئے توفے لاتا تھا کیوں نانا نے فاسی لگا لی گھت کو کیوں وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی کیوں اسے سب حرامی کہتے تھے کیوں راشد اسے مارتا تھا وہ سوچ رہی تھی کہ اتنا درد کیوں سہنا پڑا اسے کیا گلتی کی تھی اس نے جو کبھی اسے پیار نہیں ملا اور کچھ دنوں بعد اسے بیت چورائے میں سب کے سامنے فاسی لگا دی جاتی ہے اور اس وقت بھی مریم نانا زلیل اور اپنے بچپن کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے لیلہ اور تاریخ صحیح سلامت پاکستان پہنچ جاتے ہیں لیلہ مریم کو ہمیشہ یاد کر کے روتی رہتی ہے وہ اسے بھلا نہیں پاتی ہے اور اپنے آپ کو بلیم کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے مریم وہاں پہ ہے شروعات میں تو ان لوگ کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے پر وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے دیرے دیرے یہ لوگ بھی اپنی زندگی میں آگے پڑے انہوں نے نکاح کیا اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی سوچ دنوں بعد لیلہ عزیزہ کو بتاتی ہے کہ اس کا اصلی اببو تاریخ ہے راشد نہیں ویسے بھی عزیزہ کو راشد بلکل پسند نہیں تھا اور اس کا لگاو تاریخ سے بڑھتا ہی جا رہا تھا تو اب وہ اسے ہی اببو کہتی تھی اب ان لوگ کی زندگی بھی پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی اور یہ لوگ ایک ہیپی لائف چی رہے تھے دوہزار ایک میں یونائٹڈ سٹیٹس میں جو ٹیلیڈسٹ اٹیک ہوا تھا اس کے بعد جارج بوش نے وار آن ٹیلر کی گھوشنا کی تھی جس کی وجہ سے افغانستان میں اب حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے کچھ دنوں بعد لیلہ تاریخ کو افغانستان چلنے کے لئے کہتی ہے اور تاریخ مان جاتا ہے وہ لوگ سمان بانتے ہیں اور سب سے پہلے حیرات جاتے ہیں جہاں سے مریم کی یادیں جڑی تھی ہاں بھلے ہی تھوڑی کروی تھی پر وہاں پہ اس کا جنم ہوا تھا اس نے اپنا بچپن وہاں پہ گزارا تھا لیلہ اور تاریخ وہاں ملہ فیض اللہ کے بیٹے سے ملتے ہیں وہ انہیں ایک باکس دیتا ہے مریم کے ابو زلین نے مریم کے لئے یہ باکس ملہ فیض اللہ کے پاس چھوڑا تھا اس باکس میں ایک لیٹر ہوتا ہے جس میں زلین نے مریم سے معافی مانگی ہوتی ہے اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیلہ اور تاریخ مریم کو یاد کر کے بہت رونے لگتے ہیں اور روئے بھی کیوں نہ آخر اسی کی بدولت آج وہ زندہ ہے اور ایسی زندگی جی پار ہے پھر لیلہ اور تاریخ کابول جاتے ہیں جہاں ان کا بچپن اور ان کی یادیں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں وہاں لیلہ آنات حالے میں پڑھاتی ہے اور تاریخ ایک انجیو میں کام کرنا لگتا ہے کچھ دنوں بعد لیلہ پریگننٹ ہوتی ہے اور وہ دنوں سوچتے ہیں کہ اگر لڑکی ہوئی تو اس کا نام مریم رکھیں گے موسیقی